کئی لوگوں کو پی ایس او سے خطرہ اور کئی لوگ جو ہے پی ایس او جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں یہ بھی کال میں نا دو تین دن سے یہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پی ایس او جو ہے بڑے آرام سے مل رہے ہیں میسیج دکھاؤ اور پی ایس او لے جاؤ ہے بھی یہ بڑا ہے بڑا بڑا آسان کام ہو گیا اگر پی ایس او لینا ہے تو کیونکہ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے کو میسیج آیا دیکھو جی یہ خطرہ ہے میرے کو جان سے خطرہ ہے اور میرے کو پی ایس او مل گیا اور اس سے بھی زیادہ زان کا خطرہ کافی لوگوں کو ہے مجھے کافی لوگوں نے کہا ہے ابھی نام اوپن اوپن کا لوگ کہنا وہ کہہ رہے ہمیں ملتا ہے نہیں یہ پی ایس او آپ کو بھی تو کئی بار تھریڈز آئی ہوں گی آپ کو نہیں ملنے سر ہم بھی ہمیں بھی آتی ہے تھریڈز دیکھو نا جو کیونکہ جب ہم کسی کے خلاف کوئی کچھ کریں گے سٹوری چلائیں گے یا بولیں گے تو کافی لوگ نراز بھی ہوتے ہیں تو میں ڈرگ والے ہوتے ہیں پہلے میں نے پیچھے ایک مہیم چلائی تھی کی انٹی ڈرگ کی خلاف ٹھیک ہے وہ ڈرگ مافیا جو ہے وہ ہم کو تھریڈ دینا شروع ہو گیا بھئی آپ نے ہم ایک ڈرگ بھی نہیں بولنا ہے مطلب وہ کافی تھریڈز ہمیں مجھے بھی آئی ہیں پر میں نے ایک پی ایسو جو ہے بندے کی جان بچا نہیں سکتا ہے اس کے لئے پھر پر سیکیورٹی چاہیے بولٹ پروف گاڑی چاہیے چار پچ بندے چاہیے لیکن سر یہاں پہ تو دیکھا جا رہا ہے جس کے پاس پی ایسو ہے تو وہ موٹر سائیکلز پہ یا سکورٹیز پہ جو ہم نے پی ایسو کو لے کے گھوم رہے ہیں مجھے لگتا ہے سائیکل والے کو مل جائے گا بعد میں مجھے لگتا ہے وہ بولیں گے سائیکل ہے تو تب بھی پی ایسو سے سائیکل چلوائیں گے پی ایسو سائیکل کے پیچھے بٹھائیں گے مجھے یہ سمجھ نہیں ہے جمعوں میں یہ کیا چل رہا ہے کہ یہ کس طرح پی ایسو بندے کو دے رہے ہیں میں سے دکھاؤ پی ایسو لے جو ایسی بات ہے اپنے لئے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں پی ایسو کے فیملی کے لئے بھی میں نے کھال اتنا جوک بن گیا جا میں تین چار چینلز میں دیکھا میں یہ تو مجھاگ جوک ہوتا ہے جوک ہوتا ہے نا میں کہے یار یہ کہ آرواز جی بھی کر رہے تھے اور بھی پترکار کر رہے تھے ان کا جن کو پی ایسو ملا ہے یعنی کہ ساری پبلک جو ہے اصل میں ہس رہی تھی اور وہ کومنٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ کومنٹ کرنا بھی تھوڑا آج کل بڑی رسٹکٹ ہو گیا کومنٹ بے بھی پر یہ ایک بڑا جوک سا بن گیا ہے میں بڑا آرام سی اگر اگر کس ایک باری ڈرائیور نہیں ہے وہ پی ایسو کا مانگ کر لے گا میں سی اے پی ایسو گاڑیاں چلوارہے ہیں اور پی ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں ابھی میں یہاں پہ کہنا نہیں چاہتا کہ آپ نے دیکھا ایک بار ویڈیو وائرل ہو تھی ایک پلیس والا ایک افسر کے بور صاحب کر رہا تھا وہ ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی تو مد کی یہ پی ایسو کا دیکھو جو ڈیزرب کرتا ہے نا اس کو پی ایسو چاہیے جو ڈیزرب نہیں دو بنتا ہے آپ کو نہیں بنتا نہیں دیکھو شہنوازی کتنا پی ایسو کی پی کتنی ہوگی متکی اگر وہ پکا ملاجی میں ساٹھ ستر ہزار پی لے رہا ہے ہم ساٹھ ستر ہزار پی آپ مد کی وہ سرکاری کھاتے سے ایک بندہ رکھ لیا لیکن سا بہت ساری پی ایسو ہے ایسے ہیں جو کچھے بھی ہیں ایس پی اوز ہیں اور ایس پی ایسو کام کر رہا ہوں سر میں میں اس سے ایک بونسر ساتھ رکھ رہا ہے پی ایسو سے وہ ساٹھ ستر ہزار پی سرکاری اس کو دس بیس ہزار دو کوئی جب میں جو تیس ہزار پی کو کوئی بونسر وہ چگرد دان جانوالا آپ کی پیچھے پیچھے گمے گا وہ وہ میرے کا پیٹر رہے گا وہ بچا بھی سکتا ہے وہ پتلا سا بیسو میں گیا نہیں سکتا پر اس میں بندوک تو ہے بسے وہ بندوک ہے بردی ہے وہ ڈر تو ہوتا ہی ہے ملے میں گمنا بنا وہ مطلب کی ایک بڑا اچھا محول بند مجھے لگتا آپ کو بھی پیسو کی ضرورت ہے آپ کو پیسو چاہیے نہیں مجھے نہیں چاہیے پیسو آپ کو کمنٹ آگیا ہے کچھ بھی ہو سکتا آگے کمنٹ آ سکتا ہے مطلب کی یہ جو کمنٹ ہے نا دیکھو اگر اس نمبر کو ویریفائی کیا جائے وہ نمبر نکلے گا انہیں کہ کس نمبر سے کمنٹ آیا یا تو وہ نمبر ویریفائی ہونا بھی کہاں سے آیا وہ کس نے میسیج کیا ہے وہ ایسے کس نے مجا کر دیا ہمیسی بنا کے ہوگے وہ ہم کو بھی آتا رہتے تھے ایسے کمنٹ ہو ہم اس کو مد کی سيریس نہیں لیتے ہیں ہم سيریس لگوے ہم کہہ رہے ہیں یہ کر دیں گے میرے کو کتنی فون کالز بھی آتی تھی پہلے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چٹے کے غلاب نہیں بولو اس کے غلاب نہیں بولو ہمیں پلیس کے غلاب نہیں بولو اس کے غلاب نہیں بولو جب بندے کی جان آنی ہے پر کافی ہمارے ڈیپارٹمنٹ میں اچھے آدمی بھی ہیں جو پولیس والے میں کہ کافے جو ہمارے آہائیل آفیسلز ہیں وہ بڑے سمیدار ہیں کافی ایماندار اگر دکھو وہ ایماندار بندے نہ نہ ہو تو ہم یہاں میں رک نہیں سکتے کیونکہ ہمیں پھر اوپن کوئی گوئی مار سکتے اس کے لیے ہمارے دیش میں ابھی ایمانداری بچی ہوئی ہے ہمارا دیش قانون سے چل رہا ہے سمدان سے چل رہا ہے بڑے آفیسل ہیں جو بڑے ایماندار ہیں جو ہماری آواز کو سنتے بھی مجھے پتا ہے کہ سنتے بڑی دور تک ہماری آواز جا رہی ہے جو میرے کھال میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ کتنے کی دور تک ہماری آواز جاتی ہے اور آفیسلز جو ہیں وہ ہمیں لائک بھی کرتے ہیں کہ جو کام یہ کر رہے ہیں ٹھیک کام کر رہے ہیں ہم کوئی غلط کم پکار کرنے ہیں کرمنل نہیں ہیں کوئی ڈاکن ڈاڑے لوگوں کو اویر کر رہے ہیں لوگوں کے ایشوز ریز کر رہے ہیں دیکھو مجھے ایک پترکار نے پوچھا تھا کہ آپ بھی روز یہاں پہ پریس کلیب میں کیوں آ جاتے ہو دیکھو ایشو ہیتنے ہیں دیکھو کتنا ایشو ہے ہم نے پیشو نہیں اٹھانا تو کس نے اٹھانا ہے اور ہم نے بولا اب ہم ریٹائر بھی ہو گئے ہیں ڈاڑی چٹی بجرگ بھی ہو رہے ہیں ہم نے سماج سیوہ کرنی ہے سوشل کام بھی کرنا ہے وہ کام کرنا میں ضروری ہے میں نے کہا اگر ہم گھومنے چلے جائیں اس سے دو مینے ایک جگہ گھوم آئے ہیں کہ باہر گھوم آئے ہیں کبھی تین تین چار چار گھنٹے فلمیں دیکھ لی اس سے سماج کا کام کیوں نہ کیا جائے سوشل ورک کرنا بیٹھ رہے ہیں میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ فلمیں فلمیں دیکھنی ہے باہر چھے چھے مینے گھومنے سے اچھا ہے سب ہی بندوں کو سوشل کام بھی کرنا چاہیے جس سے ہماری سوسائٹی جو ہے یہ کرپشن فری ہو سکتی ہے اپلیفٹ ہو سکتی ہے بیلکل اپلیفٹ ہوئے کرپشن فری ہو میں لوگوں کو بتا لے چلے سچ کیا ہے اور میڈیا کو سچ بھی بولنا چاہیے آپ نے دیکھا گاندین اگر میں کیا ہوا میں نے کہا بھئی دیکھو ابھی ریپورٹنگ چل رہی تھی لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ میں گودی میڈیا کہاں گیا میں نے گودی میڈیا اپرکار پوچھ رہے ہیں گودی میڈیا کے چیزے دیکھو جمہوں کے سینٹر پلیس میں اتنا بڑا کرائم ہو رہا ہے سائل کی ڈیتھ ہوئی ہے اندر کم سے کم جو جمہوں کا میڈیا میڈیا ہے اس کو تو بولنا چاہیے نا بھئی اتنا بولا ہی نہیں ہے میڈیا شاکیے گیرے میں آ جاتا ہے بھئی یہ میڈیا جو نہیں بول رہا ہے کیا اس کی سانگٹ پلیس سے تو نہیں ہے تو اس سے کیا بڑا گلت میسج جا رہا ہے میڈیا کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے لوگوں کے من میں آ رہا ہے یار یہ میڈیا جو ہے یہ بھی مجھے لگ رہا ہے یہ بکا ہوا ہے وہ پیڈ میڈیا ہے اور اس کی سانگٹ گانٹ ہے شاید پلیس کے ساتھ کچھ بندوں نے ایسے ہی وہاں پہ سٹوری چلائی میں حران ہو گیا پورا انہوں نے پرچا کھول دیا بھی اس لڑکے کے کلا بارہ پرچے لگئے پندرہ پرچے لگئے اس کے پاس انفرمیشن کہاں سے آگئے کونسا سورس ہے جو اتنی جلدی اس کو پتہ لگیا پھانکوڑ بھی پرچا لگیا دیکھو وہاں پرچوں کی بات نہیں تھی وہاں بات تھی بھئی ساحل کی اندر موت ہوئی ہے موت کی بات کر رہا ہے پرچے کی عمر اس کی چھوٹی تھی تو کچھ پترکار بڑی غلط بھی چلا رہے تھے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے بھی پترکاروں کو چلانے چاہیے کیونکہ سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے امید جو ہے بندے کی وہ خراب ہو جاتی ہے تو جو پترکار سچ بولتا ہے دیکھو اس کا چینل چلتا ہے لوگ بڑے سمجھ دا رہے ہیں یہ پترکار کیسے ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیسے سٹوری چلا رہے ہیں لیکن سر آج کی سامنے میں سچ دیکھنا بسم کرتا کون ہے کچھ بڑے لوگ ہیں میں نے بولا ہماری آواز جو ہے بڑی دور تک جاری ہے بڑے آفیسز ایماندار ہیں جو ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ایکشن بھی ہوتی ہے ہم نے جتنی ویڈیو کی ہے اس پہ ایکشن ہوئی ہے میکسیمم پہ ہوئی ہے تو کافی ایماندار افسر ہمارے ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہے کیا ساتھ یہ ہے کیا جھوٹ ہے اور جو رشوت نہیں لیتے ہیں جو بڑے ایماندار اسے اپنا کام کر رہے ہیں شکریہ ہمارے ساتھ بات شکریہ شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ ہرجیت جی اور پہلے ہمارے ساتھ ہرجیت جی بھی موجود تھے ہمارے ساتھ باتجیت کر رہے تھے آپ کی سب پہ کیا رائے ہیں اب اپنی رائے جو ہے کامرس باکھ میں ضرور دیں اور بھی شکریہ اپ ڈیرچ کے لئے جھوٹ رہے ہیں ہمارے ساتھ تو دیکھتے رہے نیشن سرین نیوز